ہیلو فینڈز وولکم بیک تو دیس چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم ٹی ٹی ایمل کے لیے بات کریں گے یعنی تارہ ٹیلی سرویسز مہارشترہ لیمیٹڈ لیکن اسے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے اس چینل کو میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمہ میں کسی بھی کانٹینٹ کی نوٹیفکیشن مز نہ ہو اور ڈیمیٹیر ٹی� جاننے والے کے اوپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ایک دیا گیا ہے تاڈا ٹیلی سرویسز لیمیٹڈ لاسٹ ریڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو 177.00 کے پرائز کے اوپن ہونے کے بعد 177 سے ہائی نہیں بناتا ہے جبکہ اپر سرکٹ 189.80 کا لگا تھا لور سرکٹ 171.80 کا لگا تھا اور یہ لور سرکٹ پہ آ کر کے لاک ہو گیا تھا پورے ٹائم میں 9 روپے نیچے یعنی 4.98% تقریبا 5% کا لور سرکٹ لگا رہا اس کے دوران دیکھیں تو ٹوٹل وولیم 33,75,930 جنریٹ ہوا جہاں کمپنی کی مارکٹ گئب ہے 33,585 کرو روپے تاڈا ٹیلی سرویسز کا 52 ویک لو 10.45 کا اور ہائی ہے دوستو 290.15 کا دوستو ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے دونوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اچھی خبر کی تو دوستو تاڈا ٹیلی سرویسز میں 51% کا کریش ہمیں دیکھنے کو ملا ایک سمیں اور یہ بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے جب دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کومنیکیشن کو تاڈا ٹیلی سرویسز لیمیٹیڈ اور تاڈا ٹیلی مہاراستہ سرویسز لیمیٹیڈ نے انہوں ساتھ ہی میں ان فرم کیا تھا کہ یہ ایڈجیسٹڈ گروس ریونیو سے جنریٹیڈ جو انٹریسٹ اماؤنٹ ہوگا اس کو یہ نہیں پے کرنا چاہیں گے اس کو ایکوٹی گروپ میں بھارت سرکار کو آفر کر رہے تھے گوڑا ایڈیا کی طرح اور اس دوران جو جب یہ خبر آتی ہے تو اس کے بعد سے اس میں لور سرکٹ لگنا شروع ہو گیا تھا اور 51% تک اسٹاک کریش کر گیا تھا لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اس میں ہمیں ریورسل دیکھنے کو ملا تو دوستو بات کچھ ایسی تھی کی تارہ ٹیلی سرویسز لیمیٹیڈ نے 9.5% کی سٹیک جو ہے ٹوٹل جو ایک کروڈڈ انٹریسٹ اماؤنٹ تھا ایڈجیسٹڈ گروس ریونیو ڈیوز ہوزی سپیکٹرم سے ریلیٹڈ ڈیوز کو لے کر کے اس پر 9.5% اس کو ڈیریکلی نہ پے کر کے اس کو ایکوٹی کی روپ میں بھارت سرکار کو اگر آفر کرنے جا رہا تھا تو 9.5% کی پوری اصداری بھارت سرکار کی بن سکتی تھی اس کمپنی میں لیکن لیکن کچھ سیچویشن پلٹ گئی دوستو کچھ ایسی سیچویشن ہے کہ ان کو ٹوٹل 850 کروڑ روپے کا انٹریسٹ جنرلیٹ ہو رہا تھا ٹاڑا ٹیلی سرویسز کی طرف سے جو کیلکولیشنز کری گئی تھی اس کو پے کرنے کے لیے کمپنی 9.5% کی ایکوٹی بھارت سرکار کو دینے کو تیار تھی at the rate of 41.50 اب دیکھ سکتے ہیں سٹاک بہت اوپر ٹریڈ ہو رہا تھا وہاں سے گر کر کے یہ 41.50 کی لیول تک آتا لیکن آگے کچھ ایسی خبر آئی کہ اس کو اتنا نیچے آنا ہی نہیں پڑا ریورسل شروع ہو گیا تھا رائٹ بات دیکھیں تو دوستو یہ ہے کہ کمپنی جو ہے 850 کروڑ روپے کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بتا رہی تھی وہ اس کا self assessment amount تھا کہ لگ بھگ اتنا interest generate ہوگا لیکن dot کی طرف سے جو calculations کری گئی اچھی بات یہ ہے کہ dot نے 195.22 کروڑ روپے بتایا ہے کہ یہ generated interest amount ہے نہ کی یہ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ 850 کروڑ نہ دے کر کے آپ کمپنی کو 195 کروڑ لیں جو کہ almost 200 کروڑ مال لیتے ہیں تو اب TADA daily services نے opt کیا ہے کہ یہ 200 کروڑ cash کروڑ میں پے کریں گے بھارت سرکار کو یہ equity کروڑ میں نہیں دینے والے تو یہ ایک اچھی خبر تھی جس کی وجہ سے اس میں ہمیں upper circuit لگنا شروع ہو گیا تھا اب دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ TADA daily services کے اندر quarter 3 کے results آ گئے ہیں یہ بات آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا جو profit ہے profit تو نہیں ہوا ہے لیکن ان کو 302 کروڑ کا 302 کروڑ کا loss جروج ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو last financial year کے same quarter میں 298 کروڑ کا net basis پہ ان کو loss ہوا تھا تو اب دیکھیں یہاں پہ loss ہوا ہے لیکن ایک بات یہاں پہ notice کرنے والی بات ہے وہ revenue کو لے کر کے ہے revenue ان کے operation سے جو generate ہوا ہے اس میں 2% کی ہمیں growth دیکھنے کو ملی 284 کروڑ کا total revenue آیا جبکہ last financial year کے same quarter میں 278 کروڑ کا total revenue generate کیا تھا company نے accumulated loss اگر ہم دیکھیں یہاں پہ company کو دسمبر 31st 2021 کو یہاں پہ جو total paid up equity capital و reserves ہیں اس سے کہیں جیادہ دیکھنے کو ملا total incurred loss اگر ہم دیکھیں پورے financial year 2021 کے تینوں مہینہ مطلب all 3 months کو ملا کر کے دیکھیں گے تو 9 months کے لیے جو total ان کا profit بننا چاہیے profit نہ بن کے ان کو net loss ہوا ہے اور جو current liabilities ہیں وہ ان کی total current assets سے کہیں جیادہ ہے یہ company نے خود update کیا ہے یہاں پہ اگر اب دوستو دیکھیں گے تو ان کے promoters کی طرف سے ایک support letter بھی ملا ہے جس میں یہ صاف صاف indicate کیا گیا ہے کہ اگر کسی طریقے کی capital کی ضرورت پڑتی ہے کوئی liquidity کو لے کر کے shortfall create ہوتا ہے تو اس کو لے کر کے جو بھی necessary actions لے جانے چاہیے وہ company کا management لے گا promoter اس کا جو ہے تیار ہے اس کے لیے بارم مہینے کے بھیتر بھیتر کسی طریقے کے liquidity shortfall ہوتا ہے اس کو manage کرنے کے لیے organize کرنے کے لیے necessary actions لے جائیں گے یہ تارڈا ٹیلی سرویسز کو اس کے promoters کی طرف سے ایک letter support letter کے مادیم سے بتایا گیا ہے دوستو آپ کو بتنا چاہوں گا یہاں پہ company تارڈا ٹیلی سرویسز مہار اشرا لیمیٹیڈ اپنے businesses کو اپنے going concern کو لے کر کے کافی زیادہ confident ہے اور اس کے پیچھے کارڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں ان کو جو capital کی ضرورت پڑتی ہے آنے والے time میں تو investors یہ capital raise کر لیں گے anyhow یہ کسی طریقے سے capital کو raise کرنے میں کافی زیادہ confident ہے and that's why یہ اپنے businesses کے going concern کو یعنی existence کو اور business میں بنے رہنے کی situation کو یہ لے کر کے کافی زیادہ confident ہے یہاں پہ دوستوں کچھ analyst کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ fresh investors کو ابھی entry نہیں کرنی چاہیے اور جو existing investors ہیں ان کو trailing stop loss 150 کر لے کے چلنا چاہیے یہاں پہ یہ analyst کے طرف بتایا جا رہا ہے جو ضروری نہیں آپ follow کریں نہیں بھی کر سکتے کر بھی سکتے ہیں ابھی اسی مہینے تھوڑا سا پہلے اگر آپ دیکھیں تو tada daily services نے یہ بات بتائی تھی equity conversion والی یہ بہت پرانی بات نہیں ابھی دو تین چار دن پاس دن پرانی بات ہے تو اس سمیں میں update کرنے کے موڈ میں نہیں تھا میں آپ پہلے جرور بتا سکتا تھا بہرحال سکتا